روزہ اس لئے فرض کیا گیا تاکہ بندہ اللہ سے ڈرے متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے یقیناً صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اس اعتبار سے رہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نبی ہو تب بھی بندہ عملِ زوجیت سے ماکولات و مشروبات کھانے اور پینے سے اپنے وجود کو روکے رکھتا ہے چاہے گھر کی چار دیواری میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن دن میں بھوک لگی ہے کھانا موجود ہے چھپ کر بھی نہیں کھاتا چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا اس لئے یہ سب نہیں کرتا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو میرا مولا دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے بندے کو چاہیے کہ ماہِ رمضان شریف کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ متقی بنانے کے لئے فرض کیے گئے ہیں تو ماہِ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد تقوی کا یہ عظیم سرمایہ انسان کے پاس ہونا چاہیے اور یہ تصور ہمیشہ کے لئے ذہن میں نقش ہو جائے کہ ماہِ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی انسان اگر کوئی کام کرتا ہو تو یہ تصور کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو میرا پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے معبودِ برحق دیکھ رہا ہے ماہِ رمضان المبارک کو خوب بندگی کے ساتھ گزاریں ماہِ رمضان المبارک میں خوب عبادت اور ریاضت کریں موسیقی